موسیقی بکلہ کی تقریب میں شرکت پر سپریم کورٹ کا وزیراعظم عمران خان کو نونٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے وزیراعظم پورے ملک کا ہے کسی ایک گروپ کا نہیں وزیراعظم نے بکلہ کی تقریب میں شرکت کر کے ایک گروپ کی حمایت کی وزیراعظم نے نیجی حیثیت میں اسلام آباد کی کنونشن سینٹر کا استعمال کیا وزیراعظم ریاست کے وسائل کا غلط استعمال کیوں کر رہے ہیں اٹورنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب انچارچ کنونشن سینٹر اور متعلقہ وزارتوں کو بھی نوٹسز جاری کراچی میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی اتناک سے پہلے ہی اٹھانے کی وجہ سامنے آ گئی پیپلز پارٹی کے متعدد سرکردار اہنماعوں کابینا ارکان نے ڈبل سواری پر پابندی کے خلاف اعتراض کیا کہا ڈبل سواری پر پابندی سے پی ڈی ایم جلسے کی تیاری متاثر ہوگی تشارت کے باوجود ڈبل سواری پر پابندی کا حکم نامہ واپس دیا گیا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس اپوزیشن کی ممکنہ تحریک اور اس سے نمٹنے پر مشاورت ملکی سیاسی صورتحال پر غار اجلاس میں اپوزیشن کے بیانیے کے مقابلے میں جوابی حکمت عملی پر تبادلہ خیال وزیراعظم سے شہزاد اکبر اور یوسف بیگ مرزا نے بھی ملاقات کی مختلف امور پر تبادلہ خیال مہنگائی پر قابو پانے کے لیے وزیراعظم این ایکشن ٹائگر فورس کی ممکنہ زمداریوں پر بریفنگ لینے کا فیصلہ عمران خان نے معاوی نے خصوصی اس بانڈار کو آج بلا لیا اس بانڈار ٹائگر فورس کو متحرک کرنے کا جامع روڈ میپ پیش کریں گے وزیراعظم نے صوبائی چیف سیکیٹریز اور معاشی ٹیم کو بھی طلب کر دیا مہنگائی میں کمی کے لیے آلہ سطح کا اجناس کل شام کو ہوگا آٹے کی ایک قیاء کی امت ہے وزیراعظم کو معلوم ہی نہیں شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں وزیراعظم مہنگائی اور عوام کی تکالیف سے بے خبر ہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے انہیں کچھ پتا نہیں رانہ صلی اللہ علیہ نے کہا کہ سولہ اکتوبر کا جلسہ نا اہل حکومت کے خلاف عوامی ریفرینڈم ہوگا کٹ پتلی حکومت مصطعفی نہ ہوئی تو عوام کا سیلاب اسلامباد کا رخ کرے گا غریب کے لیے ایک اور امتحان سنگین ہونے لگا آٹے کا بہران دو وقت پیٹ کیسے بھرے ہر کوئی پریشان چکی آٹھا کی قیمتوں میں اضافے کے بعد فلور ملز نے بھی سپلائے کم کر دی لاہور میں آٹھا نایاب جگہ جگہ شہریوں کی لمبی کتاریں چکی مالکان نے آٹھے کی قیمت مزید بڑھانے کا اندیہ دے دیا نان بائے اسوسییشن کا بھی روٹی اور نان پرانے نرخوں پر فروخت کرنے سے انکار کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافہ شہر میں پارا سینٹس آشاریہ سات ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا درجہ حرارت چالیس سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے ہیٹ ویو کی پیشگوئی پر محکمہ سہت نے تمام اسپطالوں کو آلرٹ جاری کر دیا نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ راول پنڈی میں ایکشن سے بھرپور مقابلے جائی صدرن پنجاب کی خیوہ پختونخہ کے خلاف ٹاس چیت کا فیلڈنگ شام ساڑھے سات بجے وروجستان اور سینٹرل پنجاب کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی فرنچ موٹو جی پی ریس ایونٹ میں دنیا بھر سے بائیکرز کی شرکت اٹلی کے دنالو پیٹروچی نے سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ریس اپنے نام کر لی سب سے پہلے آپ کو بتائیں اسلام آباد کے کنمنشن سینٹر میں وقلہ کی تقریب میں شرکت پر سپریم کورٹ نے وزیر آزم عمران خان کو نوٹس دے دیا ہے جائیداد سے متعلق ایک کیس کی سامات کے دوران جسٹس قاضی فائس عیسیٰ نے یاری مارکس نے یہ ہے کہ وزیر آزم پورے ملک کے وزیر آزم ہے کسی ایک گروپ یا گروہ کے نہیں وزیر آزم نے وقلہ کی تقریب میں شرکت کر کے کسی ایک گروپ کی حمایت کی ہے انچارچ کنمنشن سینٹر بتائیں کہ کیا اس تقریب کے اخراجات ادا کیے گئے وزیر آزم نے نیجی حیثیت میں کنمنشن سینٹر کا استعمال کیا جسٹس قاضی فائس عیسیٰ نے مزید کہا وزیر آزم ملک کے ہر فرد کا وزیر آزم ہے وزیر آزم کی کسی خاص گروپ کے ساتھ لائن نہیں ہو سکتی مزید کہا یہ تقریب کسی پراویٹ ہوتیل میں ہوتی تو اور بات تھی تقریب کے لیے ٹیکس پیئر کا ریونیو استعمال کیا گیا کنمنشن سینٹر کسی کی ذاتی جائداد نہیں ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے امران وسیم ہمارے ساتھ ہیں امران کہیے گا ان تمام ریمارکس پر وزیر آزم پاکستان کی جانب سے کوئی رد عمل آیا دیکھیں آج تو عدالت میں یہ پہلی سماعت ہوئی ہے سپرین کوٹ نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے اور نوٹس جاری ہونے کے بعد وزیر آزم امران خان کو آئندہ سماعت کے لیے اصالتن یا بقالتن پیش ہونے کی بات کی گئی ہے عدالتی نوٹس میں تو آج تو صرف نوٹس جاری ہوا ہے وزیر آزم امران خان کا موقع اس مقدمے کے حوالے سے کیا ہوتا ہے جب ان کی جانب سے کوئی وقیل آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش ہوں گے تو تب ہی پتہ چل سائے سکے گا کہ وزیر آزم کا اس معاملے پر موقع کیا ہے لیکن آج عدالت نے اس مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے انچارج کنوننشن سینٹر جہاں وزیر آزم امران خان نے بکلا کے اس خاص گروپ کے انسائر لائر فورم کی تقریب سے خطاب کیا تھا اس کے کنوننشن سینٹر کے انچارج سے یہ ضرور طلب کیا ہے کہ بتایا جائے کہ کیا اس تقریب کے لیے بقاعدہ پہلے سے اجازت مانگی گئی تھی کیا کوئی اخراجات جو ہیں ایکسپینسز جو ہیں اس تقریب کے منقل کرنے کے حوالے سے آداد کیے گئے ہیں یہ نہیں کیے گئے ایڈالت نے جنرل کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے اور عدالت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بنیادی حقوق کا معاملہ ہے اس پر آئین کی تشریح ہونی چاہیے انہیں بھی نوٹس جاری کیا گیا ایڈوکیر جنرل پنجاب کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے لیکن عدالت نے نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس مقدمے میں جو ایڈوکیر جنرل پنجاب احمد عویس کا نام بھی سامنے آ رہا ہے تو لہٰذا ایڈوکیر جنرل پنجاب آفیس کے جو سینئر ترین ایڈیشنل ایڈوکیر جنرل ہوں گے وہ اس مقدمے پر آئینٹہ سمات پر پیش ہوئیں اور آج کا عدالت یہ حکم نامہ ڈیٹیئر کرنے کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ سی بسپا پاکستان کو بھیجوا دیا گیا ہے اور اس پر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی گئی ہے سپرین کورٹ کے دو رکنی بینچ کی جانب سے جسٹس قاضی فارج سا اور جسٹس امینہ دنک خان سا کے سبراہی نے دو رکنی بینچ نے اس کیس کی سامات کی پراپرٹی کے ڈسپیوٹ سے متعلق یہ مقدمہ تھا دو پرائیوٹ فریٹین کے درمیان اس میں جو ایڈوکیر جنرل احمد عویس ہیں انہیں ایک فریق کی جانب سے وکیل کیا گیا تھا لیکن جب احمد عویس ایلیویٹ ہو گئے ایڈوکیر جنرل پنجاب بنا دیا گیا تو اس کے بعد وہ آج عدالت میں تیش نہیں ہوئے ایڈوکیر ٹاؤن ریکار کی جانب سے عدالت کو ایک درخواست دی گئی تھی کہ چونکہ احمد عویس جو ہیں وہ ایڈوکیر جنرل پنجاب بن چکے ہیں تو لہٰذا جو مقدمے کا متعلقہ فریق ہے اسے اور وکیل کی متبادر وکیل کی خدمات حاصل کرنے کے لیے وقت کیا جائے اس کیس کو آج ملتی بھی کیا جائے جس پر جسرس قاضی فائزہ نے آج عدالتی کاروائی کے دوران یہ رماغ کیے کہ ایڈوکیر جنرل پنجاب بننے کے بعد احمد عویس جو ہیں وہ کس طرح سے اس قسم کی سرگرمیاں جس میں ایک مقلا کے مخصوص گروپ کی تقریب تھی اس میں شرکت کر سکتے تھے ایڈوکیر جنرل پنجاب کا منصب سنبھالنے کے بعد انہیں اس قسم کی تقریبات میں شرکت کرنے سے آوائیڈ کرنا چاہیے پاکستان پنجاب بار کانسل کے انتخابات ہی ہونے والے ہیں جس میں احمد عویس جو ہیں وہ چیف الیکشنر کمیشنر ہوں گے تو اس قسم کی سرگرمی میں ایڈوکیر جنرل پنجاب شریک نہیں ہو سکتے اسی طرح سے وزیر آزم عمران خان کے حوالے سے جسرس قاضی فائزہ نے یہ رماغ کیے کہ وزیر آزم پاکستان عمران خان جو ہیں پورے ملک کے وزیر آزم ہیں ہر پرد ہر شخص کے وزیر آزم ہیں کسی سیاسی جماعت کے ایک سیاسی جماعت کے وہ وزیر آزم نہیں ہے کس طرح سے وہ ایک مقلہ کے مقصود گروپ کے تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں اور ایک ایسا کرونشن سینٹر جس کے جو اخراجات ہیں ٹیکس پیر کے ٹیکس کے ساتھ اداع کیے جاتے ہیں اگر اس قسم کی پرائیویٹ تقریب میں وزیر آزم عمران خان میں شرکت بھی کرنا تھی تو یہ اگر نیچی ہوتل میں اس کا انقاط کیا جاتا تو شاید کوئی اوبجیکشن نہ اچھا عمران وسیم جیسے کہ آپ تفصیلی ہمیں بتا رہے ہیں کہ عدالت نے اس تفسار کیا کیے تو تھوڑی سی وضاحت اس بات کی بھی کر دیجئے کہ جب عدالت نے اس معاملے پر ریمارکس دیئے تو آیا ان کا اعتراض وزیر آزم کے تقریب میں شرکت پر تھا یا پھر کنونشن سینٹر اسلام آباد میں تقریب کے منقض ہونے پر تھا دیکھیں ان کا کنونشن سینٹر میں تقریب پر اعتراض نظر نہیں آتا جسٹس قاضی فائزہ کے جو ریمارکس پر اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر آزم پوری ملک کے ہوتے ہیں کسی ایک سیگمنٹ کے نہیں ہوتے تو کسی ایک سیگمنٹ کو بکلا کے ایک گروپ کو مختصرہ سے سپورٹ کر سکتے تھے اگر یہ ایک پرائیویٹ تقریب تھی تو پرائیویٹ تقریب کے لیے کوئی پرائیویٹ ہوتل کیا جاتا وہاں پر شرکت کی جاتی وزیر آزم عمران خان کی جانت سے تو الگ بات تھی لیکن اگر وزیر آزم خود بھی ایک پرائیویٹ حیثیت میں ذاتی حیثیت میں اس تقریب میں شریک ہوئے تھے تو تب بھی ایک ایسا وینیو جو پاکستان کے لوگوں کے ٹیکس کے ساتھ چلتا ہے تو وہاں پر یہ تقریب کس طرح سے ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ عدالت کے آرڈر میں یہ بھی مانگا گیا ہے جو انچارج کنمنشن سینٹر ہے کہ کیا اس تقریب کے لیے کوئی ایڈوانس میں پرمیشن حاصل کی گئی تھی کوئی سیمیس وغیرہ کوئی اخراجات بھی اس کی عدا کیے گئے تھے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس مقدمے کو آئندہ سماعت تک ملت بھی کیا گیا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ معاملہ بھیجوا دیا گیا ہے تاکہ اس معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ معاملہ بھی بھیجوا دیا گیا ہے اور دالت کی جانب سے استفسار بھی کیا گیا ہے کہ یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے آئین کی تشریح ہونی چاہیے امران وسیم آپ ساتھ آگاہ کرے شکریہ